دوستو آج کی کلاس ہے سعادت حسن منٹو پر منٹو کے افثانوی مجموعہ افثان ہیں اور ان کے ناول پر کچھ اہم سوالات ہیں جو آپ کے امتحان کے لیے بے حد مفید اور کارامت ثابت ہوں گے دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی دوسرے کا بھلا بھی ہو جائے تو دوستو میں ہوں خرشید خان اردو عدب سے آئیے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلا سوال ہے منٹو اپنے محلے میں کس نام سے مشہور تھے یعنی کس نام سے ان کو جانا جاتا تھا گھر کا نام الگ ہوتا تھا اور اصل نام الگ ہوتا تھا تو ٹامی کے نام سے یا ٹونی کے نام سے جانتے تھے یہ سوال آپ کے لیے بلکل نیا ہے تو جواب ہے ٹامی کے نام سے ان کو جانتے تھے ہم محلے میں گیارہ مائی انیس سو بارہ کو سمرالہ پنجاب میں پیدا ہوئے اور اٹھارہ جنوری انیس سو پچپن کو لاہور میں انتقال ہوا سعادت حسن منٹو کے والد کا نام خواجہ غلام حسن تھا اور والدہ کا نام سرداری بیگم اور دادا کا نام خواجہ جمال الدین تھا اور منٹو کے اسہ تزہ خواجہ محمد عمر جان فیض احمد فیض صاحب زادہ اور محمود الزفر آپ کے استاد تھے منٹو کی شادی ہوئی چھبیس اپریل انیس سو انتیس کو شفیہ بیگم سے دوسرا سوال ہے سعادت حسن کا تعلق کشمیر کی کس ذات سے تھا منٹو کی ذات سے تھا یا وٹنم کی ذات سے تھا تو یہ اکثر سوال آ جاتا ہے تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے منٹو کی ذات سے تھا کیونکہ منٹو کے فردی نام مفقر کامریڈ آدم وٹنم تو یہ وٹنم جو ہے وٹنم کو منٹو نے الٹا کر دیا یعنی میم کو پہلے لی آئے اور نون کو بعد میم کو پہلے نون کو بعد میں اور ٹے کو بعد میں اور اس کے بعد آپ کا واو تو یہ اس سے بن جاتا ہے منٹو ٹھیک ہے تو وٹنم اور اس کے نام سے ان کو پکارہ کرتے تھے منٹو کے یہ فردی نام مفقر کامریڈ آدم وٹنم تو وٹنم ان کو پسند آیا اور وٹنم کے نام سے ان کو جانا گیا یعنی سعادت حسن کا تعلق کشمیر کی منٹو ذات سے ہے منٹو کی پیدائش ہوئی کشمیر میں یا پنجاب میں تو کشمیر کے تو ان کے خاندان کے رہنے والے تھے لیکن جب وہاں سے مائگریٹ ہو گئے تو یہاں پنجاب میں منٹو کی پیدائش ہوئی گیارہ مئی انیس سو بارہ کو سمرالہ ایک جگہ ہے لدھیانہ میں یہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی چوتہ سوال منٹو کے والد کا نام کیا تھا خواجہ غلام حسن یا خواجہ جمال الدین تھا تو آپ کا جواب ہوا خواجہ غلام حسن ان کے والد کا تھا اور یہ ان کے دادا کا نام تھا خواجہ جمال الدین منٹو نے علیگر مسلم یونیورسٹی میں داخلہ کس سن میں لیا تھا انیس سو پینتیس میں یا انیس سو چالیس میں لیا تھا تو جواب ہوگا آپ کا انیس سو پینتیس میں لیا تھا لیکن وہ یہاں تعلیم پوری حاصل نہیں کر سکے ادھوری تعلیم چھوڑ کر ہی بمبئی چلے گئے منٹو نے ہجرت کر کے پاکستان کب چلے گئے 1950 میں یا 1948 میں چلے گئے منٹو تو جواب آپ کا ہوگا کہ آزادی کے ٹھیک ایک سال بعد آپ ہندوستان چھوڑ کر پاکستان چلے گئے منٹو کا افسانہ ترکتی پسند کے عنوان سے ایک تنزیہ افسانہ ہے جو منٹو کے اپتدائی افسانوں میں شامل ہے یہ افسانہ پہلی بار کس میگزین میں شائع ہوا علیگر میگزین میں یا لکنو میگزین میں یعنی منٹو نے ترک پسند کے نام سے ایک افسانہ لکھا تھا شروع میں اور یہ اپتدائی افسانوں میں شامل ہے تو یہ افسانہ پہلی بار کس میگزین میں شائع ہوا تو جواب ہے آپ کا علیگر میگزین میں شائع ہوا تھا آٹھوں سوال ہے منٹو نے کس افسانے میں ترقی پسندوں کی ذاتی کمزوریوں کو نشانہ بنایا ہے تماشا ہے یا بتتمیز ہے یہ آپ کو بتانا ہے آٹھ میں سوال کا جواب ہے تو جواب دیجئے گا آپ بتتمیز اس میں انہوں نے ترقی پسندوں کی ذاتی کمزوریوں کو نشانہ بنایا ہے یعنی اس میں برائی کی ہے ان کی منٹو کا انتقال کب ہوا 18 جنوری 1955 کو لاہور میں یا 18 جنوری 1960 میں ہوا تو جواب دیجئے گا 18 جنوری 1955 کو لاہور میں منٹو کا انتقال ہوا گسمہ سوال ہے دوستو منٹو کے کتنی اولادیں تھی یعنی کتنے بچے ہوئے تھے منٹو کے یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے تو منٹو کے یہاں چار بچے ہوئے تھے ایک لڑکا اور تین لڑکییں ہوئی تھیں اور لڑکا ایک سال کے بعد ہی انتقال کر گیا تھا وارس الوی کے مطابق منٹو کا پہلا افسانہ کونسا ہے چغد ہے یا تماشا ہے تو یہ تو سب کو معلوم ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے تماشا ان کا سب سے پہلا افسانہ ہے منٹو نے کتنے ناول لکھے ہیں ایک ناول لکھا یا دس ناول لکھے ہیں یہ جواب دینا ہے اور بڑا ہی خاص سوال ہے تو صرف ایک ہی ناول لکھا ہے منٹو نے اور وہ بھی ناول لکھا ہے بلا عنوان تو آئیے یہ تیرون سوال بھی اسی پر ہے کہ منٹو کا پہلا افسانوی مجموعہ کس انوان سے شائع ہوا اور اس میں کتنے افسانیں شامل ہیں دھوان بائیس افسانیں آتش پارے آٹھ افسانیں تو پہلا افسانوی مجموعہ کونسا ہے تو جواب ہے آتش پارے پہلا افسانوی مجموعہ ہے اور اس میں شامل ہے اور یہ افسانوی مجموعہ اگر افسان پوچھ لیا جائے تو بتا دیجئے گا کہ انیس سو چھتیس میں شائع ہوا تھا پہلا افسانوی مجموعہ افسانہ دھوان کس سن میں تصنیف کیا گیا انیس سو چالیس میں یا انیس سو اکتالیس میں یہ آپ کو بتانا ہے تو جواب ہے آپ کا دوستو یہ انیس سو اکتالیس میں شائع ہوا انیس سو اکتالیس میں افسانہ کالی شلوار کس مجموعے کی رونق ہے دھوان انیس سو اکتالیس یا سیاہ ہاشی ہے تو جواب ہے دھوان میں یہ شامل ہے اور سجدہ دھوئے کا پہلا افسانہ ہے دوسرا کالی شلوار ہے دوستو یہاں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ لذت سنگ کے نام سے افسانوی مجموعہ 1948 میں منظر عام پر آیا جس میں تین افسانیں شامل ہیں بو پہلا ہے دھوئے ہے اور تیسرا ہے کالی شلوار جبکہ دھوئے اور کالی شلوار جو دھوئے میں شامل ہیں یہ دونوں افسانیں لیکن انہوں نے لذت سنگ میں بھی شامل کیے ہیں منٹو کے کس افسانے پر فہاشی کے الزام پر مقدمہ قائم کیا گیا تھا فہاشی کے الزام پر مقدمہ قائم کیا گیا تھا کالی شلوار پر یا چغت پر کیا گیا تھا فہاشی کا مطلب ہے بدچلن جنسی مسائل بے ہودہ بات قابل شرم باتیں بے حیائی اور اسی طرح فہاشی کے الزام میں اسم چکتائی پر بھی مقدمہ چلا تھا ایک افسانے پر جس کا نام تھا لحاف اس پر ایف آئی ایر بھی ہوئی اور مقدمہ بھی چلا تو فہاشی کا مطلب یہی ہے ابو کس سن میں شائع ہوا انیس سو چوالیس میں یا انیس سو پچاس میں تو جواب ہے آپ کا انیس سو چوالیس میں شائع ہوا منٹو نے اپنی ساری زندگی میں ایک ہی ناول لکھا تھا اس کا عنوان کیا ہے انسان ہے یا بغیر عنوان تو اس کا نام ہے بغیر عنوان منٹو کا مشہور افسانہ بو شائع ہوا انیس سو چوالیس میں یا انیس سو اڑکالیس میں تو جواب دیجئے گا انیس سو چوالیس میں اکیسوں سوال ہے افسانوی مجموع چغت میں کتنے افسانے ہیں اور اس میں پہلا افسانہ کونسا ہے چغت ہے یا ایک خط ہے تو اس میں نو افسانے شامل ہیں چغت میں اور اس میں سب سے پہلا جو ہے دوستو یہ ہے ایک خط ایک خط کے نام سے افسانہ جو ہے وہ چغت افسانے مجموعے میں شامل ہے افسانوی مجموعہ تھنڈا گوشت کتنے افسانوں پر مستمل ہے یاد رکھئے گا یہ افسانوی مجموعہ بھی ہے اور یہ افسانہ بھی ہے مجموعہ یعنی کہ تمام جو افسانے لکھے ہیں یا تمام مضامین جو ہیں اس میں ایک کتابیں شامل کر دیئے تو وہ مجموعہ کہل آئے گیا تو اس میں ان کے تھنڈے گوشت میں جتنے بھی افثانے شامل ہیں یہ ایک مجموعہ ہے اور تھنڈے گوشت کے نام سے بھی افثانہ ہے اور اس میں آخری افثانہ کون سا ہے تھنڈے گوشت میں یہاں یہ بات پوچھی جارہی ہے آخری افثانہ یعنی کہ اس میں آٹھ افثانے ہیں پیرن ہے یا شاردہ ہے تو آٹھ افثانوں پر یہ تھنڈا گوشت مستمیل ہے اور شاردہ یہ آخری افثانہ ہے کون سا ہے دوستو شہردہ ہے آخری افسانہ تھنڈا گوشت میں دوسرا افسانہ اس میں ہے گولی ہے اور تیسرا ہے رحمت خداوندی کے پھول اور چوتھا افسانہ ہے ساڑھے تین آنے اور پانچوہ پیرن ہے اور چھٹا ہے دوستو خورشت ہے اور ساتوہ باسطر اور آٹھوہ یعنی آخری ہم نے بھی بتایا شہردہ ہے قیام پاکستان کے بعد منٹو کا پہلا افسانہ کونسا ہے جس پر فہاشی کا الزام لگا اور ایف آئی آر بھی ہوئی اور مقدمہ بھی چلا یہ بتائیے تھنڈا گوشت ہے یا خالی بوتل خالی دبے ہیں تو تھنڈا گوشت ہے افسانہ ٹوبا ٹیک سنگھ کا موضوع تقسیم ہند ہے یہ افسانہ کس مجموعے میں شامل ہے جس کا اہم کردار بشن سنگھ ہے کس مجموعے میں شامل ہے پھندنے میں ہے یا بغیر اجازت تو جواب دیجئے گا یہ پھندنے میں ہے یاد رکھئے گا پھندنے افسانہ انیس سو چون میں شائع ہوا تھا اس میں یہ ٹوبا ٹیک سنگھ شامل ہے پھندنے میں پچیس سوال ہے خدا بغ سلطانہ اور شنکر کس افسانے کے مرکزی کردار ہیں کالی شلوار کے ہیں یا شاردہ کے ہیں یہ آپ کو بتانا ہے تو صحیح جواب ہے کالی شلوار کے یہ مرکزی کردار ہیں افسانہ ٹوبا ٹیک سنگھ کا اصل نام بچن سنگھ ہے اس کی بیٹی کا نام کیا ہے جو اس سے ملنے کے لیے پاگل خانے میں آتی تھی یعنی اس سے ملنے کے لیے پاگل خانے میں آتی تھی تب ہی وہ نہاتا اور صاف کفڑے پہنتا تھا امرت کور تھا یا روب کور تو جواب آپ کا ہے روب کور اس کی بہن تھی اور امرت کور جو اس کی یعنی ٹوبا ٹیک سنگھ بیشن سنگھ کی بہن تھی ٹوبا ٹیک سنگھ کا دوست کون تھا ٹوبا ٹیک سنگھ کا دوست کون تھا تو جواب دیجئے گا فضل دین تھا اور روب کور بشن سنگھ کی بیٹی تھی امرت کور بہن تھی توبہ ٹیک سنگھ کی اور بلبیر سنگھ بشن سنگھ کا بھائی یعنی توبہ ٹیک سنگھ کا بھائی کا بلبیر سنگھ ڈپٹی صحاب مومن رضیہ اور شکیلہ کس افثانے کے اہم کردار ہیں بلاوز ہے یا انجام بخیر ہے تو بلاوز کے ہیں ایشری سنگھ اور کلونت کور کس افثانے کے کردار ہیں بابو گوپی نات کے یا تھنڈا گوست کے تو جواب ہے بابو گوپی نات منٹو نے کل کتنے خاکے لکھے ہیں بائیس یا پچیس تو جواب دیجئے گا بائیس خاکے لکھے ہیں منٹو نے گنج فرشتے خاکوں کا مجموعہ ہے انیس سو باون میں چھپا اور لادو سپیکر خاکوں کا مجموعہ ہے جو انیس سو پچپن میں شائع ہوا تھا دوستو نمرود کی خدائی کے نام سے انیس سو باون میں افثانوی مجموعہ شائع ہوا بارہ افثانوں کے ساتھ آپ کا بادشاہت کا خاتمہ اس نام سے بھی ایک افثانوی مجموعہ شائع ہوا تھا گیارہ افثانوں کے ساتھ انیس سو اکیاون میں اوپر نیچے اور درمیان یہ بھی افثانوی مجموعہ منٹو کا لکھا ہوا ہے اس جو انیس سو چوون میں شائع ہوا تھا اور سرکنڈوں کے پیچھے انیس سو چوون میں تیرہ افثانوں کے ساتھ منظر عام پر آیا اور بغیر اجازت انیس سو پچپن میں گیارہ افثانوں کے ساتھ منظر عام پر آیا اور برقے کے نام سے گیارہ افثانیں شامل ہوئے انیس سو پچپن میں شکاری عورتیں یہ بہت مشہور ان کا افثانوی مجموعہ ہے جو بارہ افثانوں کے ساتھ انیس سو چھپن میں یعنی نائنٹین ففٹی سکس میں شائع ہوا تھا اور بیسوں یعنی کہ بیس افثانوی مجموعہ ہیں دوستو ان کے جو بڑے اہم ہے آخری ہے رتی معاشہ تولہ جو انیس سو چھپن میں دس افثانوں کے ساتھ شائع ہوا رتی معاشہ تولہ میں سب سے پہلا افثانہ ہے جھمکے منٹو کے ڈراموں کا مجموعہ ہے آؤ انیس سو چالیس میں دس ڈرامیں اس میں شامل ہیں جنازے کے نام سے بھی ڈراموں کا مجموعہ شائع ہوا انیس سو چوانوی آلیس میں آٹھ ڈرامے ہیں اس میں افثان ہے اور ڈرامے انیس سو تیتالیس میں پانچ ڈراموں کے ساتھ شائع ہوا شیطان کے نام سے انیس سو چوانوے دو ڈرامے اس میں شامل ہیں تین عورتیں یہ بھی ڈراما انیس سو بیالیس میں پانچ ڈراموں کے ساتھ شائع ہوا اور کروٹ کے نام سے 1946 میں نوڈرامے شائع ہوئے یہاں میں یہ بھی بتانا چاہوں گا دوستو تقسیم ہند کے موضوع پر منٹور نے جو افثانے لکھے ہیں ان کے نام ہیں توبہ ٹیک سنگھ موزیل تھنڈا گوشت کھول دو سہائے رام کھلاون گرمک سنگھ کی وسیعت یزید ہر نام کور دارلنگ عزت کے لیے وہ لڑکی انجام بخیر یہ ان کے افثانے جو ہیں تقسیم ہند کے موضوع پر مبنی ہیں دوستو یہ تھی آج کی کلاس منٹو کے افثانے اور منٹو کے افثانوی مجموعہ اور اس سے متعلق اہم سوالات پر یہ کلاس آپ کو کیسی لگی اپنی قیمتی راہ سے ہمیں ضرور لکھ کر بھیجئے گا اس کے ساتھ یہ اگلے ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ